اسلام علیکم ناظرین آپ پروگرام دیکھنے اسلامباد ویوز اور میں ہوں آپ کا مذبان شوقت پر آچا وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا دورہ چین بھرپور انداز میں آگے بڑھا وزیر اعظم عمران خان نے جہاں بھی بات کی وزیر اعظم نے روابط کی بات کی انہوں نے صرف زمینی روابط کی بات نہیں کی بلکہ نالج انویشن کنیکٹیوٹی کی بات کی لیبر موبیلٹی کی بات کی ٹوارزم کنیکٹیوٹی کی بات کی بی آر آئے یا بی آر ایف مطلب بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو یا بیلٹ اینڈ روڈ فورم یا سی پیک اس کا مقصد اور مطلب ہی کنیکٹیوٹی ہے پاکستان اور چین کے درمیان ایم ایل ون کا ایگریمنٹ بھی ہو گیا ٹرین کے ذریعے کام از کام پاکستان کے اندر روابط بڑھیں گے ریجن کے ساتھ ہم ریڈ روڈ سے پہلے بھی کنیکٹیڈ ہیں گو کہ اس کا فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا دوسری طرف جب ہم کنیکٹیوٹی کے حوالے سے اس خطے کی بات کریں تو مسائل کی وجہ سے دیرینہ ڈسپیوٹس کی وجہ سے کنیکٹیوٹی انشون کرنا نہ صرف ناممکن ہے بلکہ بہت ہی مشکل ہے ساؤت ایشیا کی بات کی جائے تو کشمیر کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے سارک بھی ہینڈی کیپڈ بنی ہوئی ہے سارک کا پروسس آگے نہیں بڑھ رہا اگر ساؤت ایشیا سنٹرل ایشیا کے درمیان کنیکٹیوٹی کی بات کی جائے تو پھر افغانستان کا ڈسپیوٹ ہے افغانستان کا مسئلہ ہے وزیر آدم عمران خان آج بھی کہہ رہے تھے کہ افغانستان میں امن ہو جائے تو ہم سنٹرل ایشیا کی طرف جا سکتے ہیں لیکن افغانستان کا امن ابھی کام از کم نیئر فیوچر میں ہمیں انشور ہوتا نظر نہیں آرہا اس کے ساتھ ساتھ شریلنکہ میں جو کچھ ہوا اسٹر کے دن غریب مسکین کرسچن پہ جس طرح سے دھماکے ہوئے تین سو سے زیادہ لوگ وہاں پر ہلاک ہو گئے اور پھر جس تانے بانے کی بات ہوئی جو ماسٹر مائنڈ تھا زوران آشم وہ چنائے جاتا رہا وہ تامن نادو جاتا رہا اس کے کنیکشنز وہاں نظر آ گئے حکومتیں ترقیاتی کام میں کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی لیکن دہشتگردی ہو اورگنائزڈ کرائم ہو منظم جرائم ہو وہاں کنیکٹیوٹی ہمیں نظر آتی ہے وزیراعظم عمران خان کے کنیکٹیوٹی پر ایمفیسز کے حوالے سے ہم یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ کنیکٹیوٹی یعنی روابط بڑھانے میں کیا چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں ہم پر کیا ہو رہا ہے کیونکہ جب آج پریزیڈنٹ شی جن پنگ اور وزیراعظم عمران خان کی ملاقات ہوئی یا عمران خان اور چین کے وزیراعظم لی کینگ کی ملاقات ہوئی تو اس میں بھی کنیکٹیوٹی کے امور زیر باعث آئے تارف کرا دیتا ہوں مہمانوں کا مجھے جوائن کیا اسلامباد اسٹوڈیو میں ڈاکٹر محمد فیصل صاحب نے ترجمان ہے دفتر خارجہ کے آپ ہمیں وقت دے دیتے ہیں بہت شکریہ قریدہ فاروقی صاحبہ خود انکر ہیں بہت زبردست تجزیہ نگاہ رہے ہیں بہت شکریہ آپ نے وقت دیا بشیر والی محمد صاحب بہت مہربان ہمارے سابق ڈی جی آئی بی ہیں ساتھ ساتھ شریلنکہ میں پاکستان کے ہائی کمیشنر بھی رہے ہیں اور ان پہ وہاں پر ایک قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا اللہ تعالی نے ان کو زندگی دی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ڈاکٹر صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کنیکٹیوٹی کے حوالے سے جتنی باتیں سامنے آئیں اپنی جگہ پہ لیکن دورہ چین ہمیشہ بہت اہم ہوتا ہے پاکستان اور چین کے درمیان جس طرح کے تعلقات ہیں کیا نظر آیا آپ کو اس دورے میں کیا ہم نے پایا چین کا دورہ جی جب بھی ہمارے ہیڈ آف سٹیٹ ہیڈ آف گورنمنٹ وزٹ کرتے ہیں ایک یونیک دورہ ہوتا ہے بکوز ہمارے اتنے خاص تعلقات ہیں ان کے ساتھ کہ اس میں سبسٹنسی اتنا ہوتا ہے کہ جو ریلیشنشپ ہے اس کو ایک نیا دوام ملتا ہے اٹھتیس کے قریب ممالک موجود تھے بیلٹ اینڈ روڈ فورم کا دوسرا جو تھا اس میں لیڈرز راؤنٹیبل تھا آپ نے دیکھا ہوگا پرائم نیسٹر صاحب کے ساتھ پوٹن صاحب اور پریزیڈنٹ او چائنہ ملیشیا چار ہی لوگ ہیں اوپر بٹھائے گئے گفتگو ہوئی بڑی تفصیل سے بزنس انویسٹمنٹ فورم پہ پرائم نیسٹر صاحب نے خطاب کیا انٹرنیشنل ہورٹی کلچرل فورم میں بھی وہاں بات ہوئی پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے ابھی کچھ دیر پہلے کچھ گہنٹے پہلے پرائم نیسٹر کی وان آن وان بھی ہوئی اور بعد میں گفتگو ہوئی پرائم نیسٹر سے بھی آج ملاقات ہوئی اور آج رات کو تقریباً ملنائٹ پہ دورہ مکمل ہوگا اور انشاءاللہ پرائم نیسٹر صاحب واپس روانہ ہوگے تو بہت ہی کی یہ وزٹ ہے بکوز یہ ہے کہ ہمارے پاس آگے بڑھنے کا جو کی راستہ ہے وہ سی پیک اور ہمیں سی پیک کے اوپر ڈیولپ کرنا ہے ایک ٹول ہمارے ہاتھ میں ہے وہ سی پیک کا ہے اور اس کے اوپر کیپٹلائز کرتے ہوئے ہمیں اپنی انڈسٹری کو سپیشل اکنومک زونز کو اب تو ہیلتھ سیکٹر کی بات کی وزیر آدم نے ایجوکیشن کی بات کی انویشن کی بات کی وزیر آدم نے کنیکٹیویٹی کی بات کی آپ نے فرمایا تھا کہ سارک اس لیے نہیں چال رہا کہ جمہو اور کشمیر تصفیع اس کا نہیں ہو سکا صرف یہ نہیں ہے سارک اس لیے نہیں چال رہا کہ ہندوستان اس کو چلنے نہیں دینا چاہتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہو اور کشمیر روٹ پرابلم ہے میں نے تو ڈائریکٹ بات کر دی وہ چھے نو دس نویمبر کو اسلام آباد میں سمٹ ہونی تھی اس میں کنیکٹیویٹی کے ایگریمنٹ تھے سارک کے موٹر وہیکل بھی تھا ٹرین والا بھی تھا اور وہ دستخط ہو جانے تھے اور کنیکٹیویٹی پہ بعد انشاءاللہ آگے چاہلے ہیں پاکستان کی کابینہ نے اپروول بھی دیا تھا پہلے آپ کہہ رہی تھی کہ جی وزیر آدم چٹیں لیتے ہیں چٹ پڑ کے وہ دیتے ہیں جب وزیر آدم نہیں گئے تھے جب وزیر آدم نہیں گئے تھے یہاں لوگ ایڈوائز کر رہے تھے کہ خدا کے لیے آپ پڑی ہوئی تقریر کریں یہاں ہمارے شوہ میں بلاول بھٹو نے بھی ایڈوائز کیا تھا یہاں خورم دستگیر صاحب آئے انہوں نے کہا کہ میں وزیر آدم سے اپیل کروں گا کہ پڑی ہوئی تقریر کریں وہ پڑی ہوئی تقریریں کرتے رہے پھر بلاول بھٹو درداری نے ایڈوائز کیا شاہ محمود قریشی صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ ان کو اکیلا نہیں چوڑیں وزیر خارجہ ساتھ ساتھ رہے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے مجھے یہ بتائیں کہ شاہ محمود قریشی نے بلاول بھٹو کے ایڈوائز مانی وہ پی ٹی آئی میں ہیں یا پیپلز پارٹی میں ہیں نہیں بات یہ ہے کہ کہا گیا ادھر سن رہتے اچھی بات ہے جب ملک کا انٹریسٹ آئے ملک کے مفاد کی بات ہو سننا چاہیے ہیں اپوزیشن کو یہ تو ہم پراچہ صاحب یہ تو ہم سب پہلے دن سے آپ کی نظر میں یہ دورہ کیسا رہا پھر جب وہ تقریر بھی لکھی ہوئی پڑی انہوں نے ایڈوائز بھی مانی اچھا فورن پالیسی میں ہم دیکھ رہے ہیں پراچہ صاحب اور آپ تو ماشاءاللہ اس کے ایکسپرٹ ہیں تو آپ کے سامنے بات کرنا تو وہ کہتے ہیں کہ سورج کردیا دکھانے کے مدرادیف ہوتا ہے بٹا پوائنٹ ہے کہ گووننس کے حوالے سے پاکستان میں انٹرنل پالیسیز کے حوالے سے ڈیلیوری کے حوالے سے عمران خان پر تنقید کی جا سکتی ہے بچہ جب معاملہ آتا ہے فورن پالیسی کا ملک کے مفادات کا تو وہاں عمران خان وزیراعظم صاحب بہت بہترین پلائنگ کر رہے ہیں بہت بہترین اننگز کھیل رہے ہیں بھارت کے ساتھ جو معاملہ ہوا پھر جو جنگ ہم پہ مسلط کرنے کی کوشش کی گئے اس میں جو جواب دیا گیا اس سے پہلے یونیٹی ارب ایماریتز کے ولی اہد یہاں پر تشریف لائے اس سے پہلے پرنس محمد بن سلمان جتنے بھی فورن پالیسی کے آسپیکٹس ہیں وہاں پہ عمران خان بہت اچھا کھیل رہے ہیں اب یہ جو بی آرائیف جس کی بہت تفصیل سے ڈاکٹر فیصل نے بھی بتا دیا وزیراعظم نے جتنی بھی لکھی ہوئی تقریریں کی بہت اچھا کیا بہت اچھی تقریریں یہ فورم ایسا ہوتا ہے انٹرنیشنل کہ یہاں پہ آپ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں آپ اپنی گارمنٹ کا اپنی سٹیٹ کا ویجن دیتے ہیں اور دنیا بھر کو دکھاتے ہیں کہ آپ کس طرح سے ان کے لیے فائدہ مند ہیں جتنے دورے کی ہے یہ پہلا دور ہے جس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فلان کرپٹ ہے فلان کرپٹ ہے وہ پاکستان کے اندر آپ مرضی کہیں جو کرپشن کی بات کریں اس کے علاوہ آج سویرے وزیراعظم صاحب نے جو پاک چین سمایہ کاری کانفرنس سے خطاب کیا ہے وہاں انہوں نے ایکسٹیم پور سپیچ کی ہے لیکن وہ ایکسٹیم پور بھی لگ رہا تھا کہ ان کے پوائنٹرز تیار تھے اور جس طرح سے وزیراعظم صاحب نے دعوت دی ہے سرمایہ کاری کی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایک مہینے سے بھی کم وقت میں بجٹ پیش کرنا ہے خزانے کی اس وقت صورتحال بری ہے مشیر خزانہ کے پاس بہت بڑا چیلنج ہے اس سے بڑا چیلنج عمران خان کے پاس ہے کہ وہ بجٹ کس طرح سے بناتے ہیں آپ کے پاس ایک دھیلا نہ ہو تو آپ میلا میلا کر نہیں سکتے تو وہ وزیراعظم صاحب نے بے شک لکھی ہوئی تقریریں کی بہت اچھا کیا آئندہ بھی جب انٹرنیشنل فورمز پہ جائیں لکھی بھی تقریر کریں لوگوں نے بڑا وہ بیچ میں پراچہ صاحب تنز بھی کیا کہ لکھی بھی تقریر میں بھی آپ نے پانچ عرب درخت بنا دی ہے تو میرا خیال ہے کہ پانچ ہو یا اچ ایک ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا بردہ پوائنٹ ہے کہ آپ نے کمیونیکیٹ کیا ہے اپنا ایک ویشن ویسے اگر دس کروڑ بھی درخت لگے ہیں نا پاکستان میں جو منیمم اپوزیشن کی طرف سے کہا جا رہا ہے دس کروڑ بھی پاکستان کے لیے نعمت سے کم نہیں ہے چین کے دورے کے حوالے سے بات کریں جب آج بھی چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات ہوئی اعلامی آیا اس میں بھی وعد لکھا تھا کہ چین نے پاکستان کے اقدامات دہشتگردی کے خلاف جتنے لیے گئے تعریف کی چین ہمیشہ سٹینڈ بائر آئے پاکستان میں جب یہ دہشتگردی کے معاملات ہم بات کرتے ہیں چین نے ایک اور یون لیول پہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے مسعود عزر کے حوالے سے جیش محمد کے حوالے سے آپ اس دورے میں سلامتی کے امور کے حوالے سے کیا تفسرہ کریں گے کیا دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو یہی کہوں گا کہ چین کے ساتھ ہمیشہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے نائنٹین فیفٹی فائیو سے چین کے ساتھ ہمارا تقریبا جو صحیح تعلق ہے وہ شروع ہوا ہے اور ہر دفعہ اگر ان کا کوئی ہیڈ آف سٹیٹ اور ہیڈ آف گورنمنٹ یا ہمارا ہیڈ آف سٹیٹ جاتا ہے تو اس میں ہم پازیٹیو ڈائریکشن میں ہمارے قدم ہوتے ہیں تو عمران خان بھی گیا ہے اس نے بھی پوری اپنی کوشش کی ہے وہ اپنی جگہ ہے تو باقی یہ ہماری بدقسمتی ہے اس ملک کی میں ہی کہوں گا کہ یہ جو اس نے پڑھ کے تقریر کی اس نے یہ تقریر کیا میں نیوز پیپر میں پتہ نہیں ایک آل کہ آج دیکھ رہا تھا کہ وہ انہوں نے کہا ہے نا وہ ملین اس کا ان کا ایک کوئی پارکسی ون آف دا پارٹی موس پرابیبلی پی 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 کا وہ کہہ رہے جی وہ نیب کو یہ کرنا چاہیے یا فگاٹ سے ایک اور وہ کیا کہتے ہیں اور بھی دکھ زمانے میں تو بات یہاں اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا تو بات یہ ہے کہ خدا کیلئے یا تم اپنا گھر ٹھیک کرو تم نے کیا کیا تھا یا نواز شریف بات کرے گا اس سے آدمی پوچھے تم نے کیا کیا تھا جہاں تک ان کے ساتھ ایک برادر اس کے اندر ہم کھیلتے ہیں اور وہ اچھے دوست ہیں خانی یہ نہیں ہے اگر وہ اچھے دوست ہیں تو ہم بھی اچھے دوست ہیں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے اسی دوستی نے تو جی ایف سیونٹین تھنڈر بنایا اور آپ نے دیکھا کیا کمال کیا جی ایف سیونٹین تھنڈر نے ابھی نندہ نہ آیا گرا پھر گریشیسلی ڈاکٹ صاحب نے واپس بھی بجوا دیا تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی اس کے ساتھ چلتے ہیں لیکن میرے ایک وہ بھی ہے ابھی میرے دوست نے بھی بڑا نہیں چلی پڑا لکھا آدمی ہے ڈاکٹر واکٹر بھی ہے تو ابھی ٹھیک ہے نا ابھی ہم کیا کریں تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو سی پیک بہت بڑی کمال ہے بہت بڑا اس کے اندر انویسٹمنٹ کے جو چانسز ہیں اور بہت بڑی اپرچونٹی اپرچونٹی we must avail that لیکن ایک بات میں یہ کہتا ہے چلوں کہ یہ خالی it's not one sided ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے چھلانگیں نہیں ہیں اس کی طرح مارنی چاہیے کہ جی بہت بڑا کمال ہو گیا کہ چین نے یہ کر دیا دیسی زبان میں میں ہوں تو پتھان لیکن میں پنجابی میں ہوا نا ہے مراسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو اگلے نے چون چون کے اس کو مار دیا تو وہ چون چون کے نہیں مارنا چاہیے یہ معاورہ مراسی کے حوالے سے نہیں ہے وہ جس کے بھی حوالے سے آپ ڈال دیں بات یہ ہے کہ یہ جو ہے ان کے ساتھ ہیں ہمارا جو ہمیں انٹرنیشنل رولز ہیں بعد میں شاید ہمارا چلے گا افغانستان یا اس کی اوپر بھی جب ہم بات کریں گے کتاب کیا کہتی ہے بس اور کتاب جو بھی کہتی ہے اور اس کتاب کے اندر جو سپریم چیز ہے وہ ہمارے ملک کی اپنی سورنٹی ہے اس کو آپ رکھیں جو بھی آئے اس کے ساتھ ہمارے دل کھول کے ہم ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں اسی یہ جو ہم سی پیک کی باتیں کرتے ہیں اور ہم کدھر تک ان کو لے کے جائیں گے چھ ساتھ جو ہے ہفتوں کا راستہ چھ ساتھ دنوں گھنٹوں میں ان کو ملے گا یہ ساری چیز ہے سوویٹ یونین لاؤسٹ اور تھرٹی فائی تھاؤزن پیپل دیڈ اور گارڈ دیس میمبرڈ ان پرسوٹ آف وارم وارٹر اور ہم نے ان کو پلیٹ میں دے دیا ہے سو یہ نہت ون سائیڈ ایکسرسائیز مطلب ہے اسی نیو وافیر ایکانومی اسی نیو وافیر اب آپ انکنمنشنل آپ کنمنشنل وارز میں نہیں جاتے ہیں آپ فٹ سولجرز لے کر نہیں جاتے ہیں اس لئے تو امریکہ جو ہے غلطی کر رہا ہے مسئلسل افغانستان کے ساتھ نہیں نہیں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ جو ہے نا یہ فلاسفی میں ٹھیک ہے کہ آپ ایسے نہیں جائے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایٹ اس دی فٹ سولجر مجھے بریک لینے ہیں آپ فٹ سولجرز کی بات کر رہے ہیں جو کچھ ناظرین شریلنکا میں ہوا پاکستان ان سے کسی طرح بھی ایریلیمنٹ نہیں رہ سکتا بشیر ولی مومن صاحب وہاں پر ہائی کمیشنر رہے ان پر اٹیک ہوا ان کی انسائٹس ہیں اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے شریلنکا کے حوالے سے اوورال ساؤتھ ایشیا میں کنیکٹیوٹی کیا سے بڑھائی جا سکتی ہے کیا سکوپ ہے کنیکٹیوٹی کا بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں وزیر آدم کے دورہ پاکستان کے حوالے سے خصوصاً انہوں نے روابت کی بات کیا انہوں نے سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا چین روشیا سب ریجن کے درمیان روابت کی بات کی ہے ٹوریزم کی بات کی ہے نالج کنیکٹیوٹی کی بات کی ہے داکٹر صاحب شریلنکا کی بات کی جائے شریلنکا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے لیکن شریلنکا نے بھی سارک یہاں پاکستان میں ہونے کی مخالفت کی تھی مجھے یاد ہے جو سینٹینس آیا تھا کہ کنڈیشن دار ناٹ کنڈیو سے بٹ آج شریلنکا پہ مشکل ٹائم ہے شریلنکا کے وزیر آدم نے ہندیا دیا ہے کہ ہم پاکستان سے تعاون لے سکتے ہیں کس قسم کا تعاون ہم دے سکتے ہیں ان کو میں اوبجیکٹ پہلے کروں گا جی تھے نہیں ہیں بہت قریبی تعلقات یہ ستنہ ستمبر دو ہزار سولہ کو ہندوستان نے بائیکاٹ کیا اس کے ساتھ تین ممالک نے بائیکاٹ کیا بنگلہ دیش بھوٹان افغانستان باقی تین ممالک نے نہیں کیا کچھ دن گزر گئے ہندوستان نے بڑا پریشر ڈالا تو ایک بڑی ڈائیلیوٹڈ سی سٹیٹمنٹ آئی تھی آپ ٹھیک فرما رہے ہیں مگر تین چار دن کے بعد سریلنکا سے آئی تھی اس کے بعد فونچکٹی تشریف لے گئی تھی اکتوبر نومبر دوزار سترہ میں میں ساتھ تھا ان کے تو پرائم منسٹر صاحب کے دفتر سے سریلنکا کے ایک بڑی ہیوی سٹیٹمنٹ آئی تھی جو کہہ رہی تھی کہ سارک کو آگے چلنے دیں سارک کو آگے بڑھاوا دیں اور سریلنکا کی پوزیشن تب سے یہ چل رہی ہے کہ سارک آگے چلا جائے جو واقعات ہوئے ہیں ہم نے کنڈیم کیا ہے دو سو ترپن فائنل فکر ہے تھوڑی سی وہ ڈسکریپنسی تھی اب دو سو ترپن لوگ اپنی جان سے کہے ہیں ہیوڈ نمبر اتنی بڑی تعداد اگر ساڑھے تین سو نہ کہیں دو سو ترپن کہیں پھر بھی اتنی بڑی تعداد اور فیسٹیویٹی تھی ان کا خوشی کا دن تھا بہت بہت زیادہ یہ بھی کہنے میں چونکہ ریپورٹ ہو رہا ہے وہ واقعات چھوٹے بڑے چل رہے ہیں گزشتہ کل بھی چھوٹا سا ایک واقعہ پر صبح آج کی بھی ایک خبر ہے کہ وہاں فائر ہوا وہ چل رہا ہے معاملہ اور اس پیرائے میں صدر صاحب کی بات ہوئی ان کے صدر سے وزیراعظم صاحب کی بات ہوئی ان کے وزیراعظم سے اور فارم منیسٹر کی بات بھی ہوئی تینوں میں یہ کہا گیا کہ ہم آپ کی جو مدد آپ کو درکار ہیں آپ جج کر لیں کہ آپ کی ضرورت کیا ہے ہم آپ کو وہ مدد دینے کو تیار ہیں جیسے کہ ریپورٹ ہو گیا کہ وہ صاحب جو ہیں ہاشم صاحب جو ہیں جنہوں جو اس میں زہران صاحب وہ ساؤتھ انڈیا میں کئی دفعہ گئے اور طویل ارصہ انڈین میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے آپ کی دوست ہیں سواشنی ایدر وہ ٹویٹ کر رہی ہیں یہ جنرلسٹ ہیں آپ پولیگز ہوتے ہیں یہ لوگ وہ خود وہ کہہ رہی ہیں وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ ہندوستان کی حکومت خاموش کیوں ہے ہم نہیں کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہی ہیں ہندوستان ٹائمز پوچھ رہا ہے کہ جی آپ خاموش کیوں ہیں اب آپ بتائیں کہ جی یہ وہاں پہ تھے کیا کر رہے تھے کیونکہ ایک بات بڑی پریشانی کی یقیناً ہے جس قسم کا گروپ بتایا جا رہا ہے التوحید جو ہے جس کا اور بشیر صاحب بیٹھے ہیں سینی ارزادہ روشنی ڈال سکتے ہیں اس گروپ میں ایسی کپیسٹی نظر نہیں آتی کہ وہ اتنا بڑا کوارڈینیٹڈ اٹیک کر لیں اور یہ اس پہ یہ روشنی سرز یقیناً ڈالیں گے مگر یہ ہے کہ اس میں جو مدد چاہیے ہم نے کہا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں ہم کھڑے ہیں جو ہو سکے کام کریں آپ کی طرف آنگا بڑا ٹرکی سا سوال ہے کہ وہاں دہشتگردی ہوئی مسلمانوں کے نام آئے اب ہم بھی جتنا آگے بڑھائیں گے مثلا ڈاکٹ صاحب نے کہا کہ زوران حاشم وہ جاتا رہا ہے ساؤتھ انڈیا ساؤتھ انڈیا کا مطلب ہے ہے تو مسلمان وہ شریلنکا سے نکلا ادھر گیا ہے شریلنکا اگر ہم اسی تھیسز کو ایکسپٹ کریں آگے بڑھائیں تو نام تو مسلمانوں کا آئے گا موڈی تو پھر کہے گا میں کہتا ہوں نا کہ مسلمان دہشتگرد ہیں سنے پاکستان خود کہہ رہا ہے کہ یہ دہشتگرد ہیں ہمیں کتنا مطاعت ہونا چاہیے ہمیں کتنا بات آگے بڑھانی چاہیے یہ آپ کی بات بہت ویلڈ ہے اور یہ واقعی جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ایک بڑا ٹرکی سوال ہے بٹ یہاں دہ پوائنٹ ہے کہ ہمیں اس کا ریلیجن اس دہشتگرد کا ہمیں اس کی ایتنیسٹی نہیں دیکھنی اس وقت موڈی تو بالکل ایک 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 میڈ کاؤ کی طرح کیونکہ اس کو انتخابات میں جو اس وقت صورتحال کا سامنا ہے اسے کچھ نہ کچھ لیوریج چاہیے تو وہ اس میں یہ بھی استعمال کرے گا کہ دیکھئے یہ زہران حاشم اس کا نام مسلمان یہ مسلمان اور میں نہ کہتا تھا کہ مسلمان ایسے ہیں یہ بالکل آپ کی بات بالکل بجاہ ہے لیکن اس وقت جس طرح راکٹر فیصل نے کہا کہ بھارت میں حکومتی سطح پر سناٹا چھایا ہے امیجن کریں ایک لمحے کو کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر اس کا کوئی کنیکشن پاکستان سے نکال آتا یا وہ نکال لیں منوبر کر لیں منیپلیٹ کر لیں تو بھارت نے اس پر کیا تماشا لگانا تھا آپ صرف ایک لمحے کو امیجن کریں لیکن اب بھارت کے نام سے کہ بھارت کا تامل نادو اور شرلنکا کا کیا کنیکشن ہے وہ بتانے کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں سے دہشگردی کہ کیا کنیکشنز وہ بھی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تامل نادو کی جو اپرائزنگ تھی اس کو سپریس کس کس طرح سے کیا گیا انڈین گارمنٹ نے ماضی میں وہ ایک بروٹیلٹی کی ایک الگ داستانے ہیں بردہ پوائنٹ ہے کہ ناؤ بھارت سے اس کے کنیکشن سامنے آ رہے ہیں بھارت کو ہی اس کا جواب دینا ہے یہ چیز ایکسپٹر ہے دنیا بھر میں کہ ریلیجن کا دہشگردی کا کسی ریلیجن سے تعلق نہیں ہے اس سے پہلے نیوزی لینڈ میں جو ایک باربیریزم ہوا وہاں پر اس کا کرسچن تھا لیکن جس طرح سے نیوزی لینڈ نے اس پہ ریائک کیا ہے اور جس طرح سے دنیا بھر نے اس پہ ریائک کیا ہے ایکسپٹ اپیو آف دا پاکٹس کہ جہاں پہ اس کو انوسنٹ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی وائٹ سوپرمیسرز کی طرف سے اس کو پرٹیک کرنے کی کوشش کی ان کی جیسے بدیر آدم نے ریائکٹ کی ہے جو انہوں نے ایکزیمپل بنائی ہے جو انہوں نے دنیا بھر کے لیے ایک ایکزیمپل چھوڑی ہے تو شیر لنکا میں اگر اس کا تعلق اسلام کے مذہب سے ہے بھی تو وہ برائے نام ہے ہم جانتے ہیں پورے دنیا جانتی ہے کہ اسلام کا بطور مذہب دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں اس طرح اگر وہاں پہ برنٹن ٹیرنٹ تھا اگر اس کا ریلیجن کرسچینٹی تھا بھی تو اس کا کرسچینٹی کا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو میرے خیال ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے آگے بڑھ کے دیکھنا ہے اس وقت سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ بھارت کی حکومت کو جواب دینا ہے نہ وہ شیر لنکاوں کو جواب دے رہے ہیں نہ وہ اپنے میڈیا کو جواب دے رہے ہیں نہ وہ اپنے عوام کو جواب دے رہے ہیں اور وہ جواب دیں گے بھی نہیں کیونکہ اس وقت بھارت الیکشن کے موڈ میں ہے اس وقت اگر موڈی کچھ بھی ایسا سٹیٹمنٹ دے گا تو وہ اس کے اپنے گلے اس کے اپنے خاتے پڑ جائے گا but the point is کہ ہمیں خاص طور پر میڈیا کو آپ نے اس چیز کو ہائلائٹ کی ہمیں بار بار اس پوائنٹ کو ہائلائٹ کرنا ہے اور ڈاکٹر فیصل نے کہا ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں شریلنکا سے میں تھوڑا سین سے ریس اگری کروں گی شریلنکا کے ساتھ ہمارے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں آپ کی طرف آوں گا آپ شریلنکا میں رہے ہیں جو مسلم پاپولیشن آپ نے دیکھی ہے دو سال پہلے میں گیا کولمبو آپ یقین مانے میں واپس آیا وہاں میرا بھی انٹریکشن ہوا تو میں نے یہاں اپنے دوستوں سے شیئر کیا تھا میں نے ڈاکٹ صاحب سے بھی شیئر کیا تھا کہ مجھے لگتا ہے شریلنکا میں اگلا ٹائم مسلمانوں پہ بھاری ہے مثلا میں گال گیا وہاں کچھ مسلمان شاپ کی پر تھے انہوں نے مجھے داستانیں سنائی کہ کس طرح سے ان کی پروپرٹیز خریدی جا رہی ہیں بھاری پیسے دے دیے جاتے ہیں ان کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے آج وہاں مسلمانوں کو گھروں سے نکال دیا گیا ہے آج وہ مسجدوں تھانوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں ہم تاون کے حوالے سے بات کر رہے ہیں شریلنکا میں ہم نے تاون دیا جب وہ لٹی ٹی والے تھے ہم نے ان کو مارنے میں کردار ادا کیا آج اگر ہم تاون دیتے ہیں تو کیا وہ مسلمانوں کے خلاف ہم تاون دیں گے شریلنکا کے مسلمانوں سارے ٹیوریسٹ نہیں ہوتے لیکن جو آج مسجد میں پناہ لیے ہوئے ہیں آج تھانے میں پناہ لیے ہوئے ہیں وہ مسلمان ہیں وہ دہشتگارد نہیں ہیں ہم تاون کیسا دیں گے یہ جو تاون ہے نا یہ بڑا کامپلیکیٹڈ قسم کا وہ ہے انلیس آپ کلیر ہیں یہ جو آپ پہلے بات کی ٹو تھاوزن فائیو میں راج پیک سے ان کا وہ تھا پریزیڈنٹ تھے الیکشن سے پہلے چندری کا وہ تھی پریزیڈنٹ تھی یہ اس کا وزیراعظم چندری کا کمار اٹنگا یہ اس کا وزیراعظم تھا اس وقت ہم نے ان کو جو سپورٹ کیا تھا وہ جو انہوں نے کہا ہم نے اس کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں آمننا و صدقنا کر دیا تھا کیوں اس کے اوپر میں کوئی میرے خال سے کوئی ایک درجن ان کے ٹیلیویزن چینلز پہ بول چکا ہوں کیونکہ ان کے تکلیف تھی and that resulted ultimately into that suicide attack on on me آپ پہ خود کچھ حملہ ہوا تو وہ یہی تھا کہ ہمیں ایک ہی وہ ہوتی تھی ہمیں یہی کہتے تھے کہ we are not here کہ وہ تامل کیا کر رہے ہیں اور وہ کیا وہ ان کا اپنا ملک ہے جس طرح وہ کرتے ہیں let them ان کو ساٹ اوٹ کریں as far as we are concerned پاکستان is concerned we will support the constitutionally elected government ہمارا اس کے ساتھ constitutionally elected government کے ساتھ کام ہے اور وہ کام ہم نے کیا اس میں انہوں نے جو کچھ ہم سے support مانگی ہم نے تو کیا آپ بھی ہم نے جیسے القاعدہ کے ساتھ اٹھ سو بندے پکڑ گے امریکہ کو دے دیئے تھے اب بھی ہم ادھر ویسا تامن دیں گے نہیں دیکھیں وہ تو آپ کے القاعدہ کے ہم نے کتنے دیئے ہیں نہیں دیئے ہیں بک میں لکھا ہوا ہے نہیں بک میں یہ کتاب جو لکھی گئی ہے انڈا لائن آف آئر اس نے لکھا ہوا انڈا لائن آف آئر بھی لکھی گئی ہے اور جس نے بھی وہ ہر ایک آدمی جب کتاب لکھنے پہ بیٹھ چاہتے ہیں وہ اپنی لگائے رکھتا ہے میں نے کتاب لکھ رہا ہوں جب آپ وہ دیکھیں گے اس میں کچھ میرے وہ بھی ہوں گے افسانے ہوں گے آپ بھی تو اس وقت ہیڈ تھے آپ ایک ایجنسی کے ایڈ تھے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو غلط اس نے مجھے بلکہ لائس ٹائم جب ادھر ہم یا کوئی پروگرام تھا اس میں ون آف دی جنٹمنٹ ہو کیم فرام امریکہ سے آیا تھا تو اس کا بڑا مزے کچھ تھا کہ دیکھیں وہ گلبدین تو جو تھا اس نے یہ کر دیا تھا اور گلبدین میں نے اسے کہا آپ کو کوئی علم ہے کہ گلبدین اس کا ایک کریکٹر ہے وہ در راہ ہے لڑا ہے افغانستان میں بٹ گلبدین وائل سٹنگ ان واشنٹن ڈی سی ریفیوز ٹو میٹ ریگن یہ کس کو کتنے کو پتا ہے میں نے کہا پریزیڈنٹ آف پاکستان جس کو وہ بزرگ سے زیادہ سمجھتے تھے افغان لوگ اب بھی اس کی اتنی عزت ہے لیکن اس نے فون کیا اس نے کہا کہ جی ہمارا تو یہ ایشو ہے وہ تو کہے گا کہ کہتا ہی باتیں جہاد کی کر رہا ہے یعنی گلبدین حکمت یار نے صدر ریگن سے ملنے سے انکار کر دیا برکل کر دیا اور اس نے پریزیڈنٹ زیا کی نہیں سنی اس نے اختر عبدالعامان مرہوم اس کی نہیں سنی میں نے اس کے ساتھ پرسنل میں نے اس کے ساتھ پرسنل میں نے پشاور سٹ اپ اور ہم نے جو بھی ادھر کیے ہیں اچھا کی ہے برا کی ہے وہ اپنے جگہ لیکن میں نے جب بات کی اس نے ایک بات مجھے کہی کہ کہ یہ جو اتنی ہم نے محنت کی آپ جہاد جہاد کر رہے ہیں میں جہاد جہاد کر رہا ہوں تو سوید یورن کو تو یہ مل جائے گا کہ یہ تو جہاد شہاد کی باتیں نہیں ہیں یہ تو کچھ اور مسئلہ ہے تو میں ملوں اور میں نے کہا مت ملو جب میں نے یہ پریزیڈنٹ اس نے کہا یہ تم نے کیا کر دیا میں نے کہا میں نے سر یہی کر دیا یو وانٹ کہ یہ جہاد کا بیڑا غرق ہو جائے ایک آدمی کی مل چلیں افغانستان سے میں وہی بات کر رہا ہوں جہاد کے بعد کس کا بیڑا غرق ہوا اچھا وہ لگی ہوئے کیا کس کا اگر آپ کو بریک لینا ہے میں افغانستان کے حوالے سے ہی بات کروں گا اگلے سیگمنٹ میں ناظرین کل سے امریکہ کے دو بڑے عددار بھی پاکستان آ رہے ہیں اسپیشلی جو باتیں بشیر ولی محمد صاحب کر رہے ہیں افغانستان کے حوالے سے افغانستان سینیریو کے حوالے سے افغانستان کی سیٹلمنٹ کے حوالے سے ایمبیسڈر ظلم خلیلزاد کا تو منڈیٹ ہی یہی ہے وزیر آدم عمران خان کنیکٹیویٹی کے حوالے سے بات کر رہے تھے آج بھی انہوں نے کہا کہ اگر افغانستان پورا من ہو جائے تو سینٹلی ایشیا تک ہماری رسائی ہو سکتی ہے ایکسیس ہو سکتی ہے ہم افغان سینیریو کی بات کریں گے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں وزیر آدم کے دورہ پاکستان کے حوالے سے خصوصاً انہوں نے روابط بڑھانے پہ زور دیا آج کے شو میں ظاہر ہے براڈر ایشوز ہیں بھٹ ہمارا فوکس کام از کام اتنا ہے کہ جو فیکٹرز اس کنیکٹیویٹی کو ہمپر کر رہے ہیں جو روابط بڑھانے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں ہم صرف ان فیکٹرز کو ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں ڈاکٹ صاحب آپ نے اگزیکلی میرے شو میں یہیں بیٹھ کے ایک بات کی تھی ڈیڑھ دو مہینے پہلے آپ نے کہا تھا کہ پاکستان بلکل انٹریفیر نہیں کرے گا افغانستان میں لڑائی ہو جنگ ہو آپس میں لڑیں لیٹ دیم ڈیسائیڈ وزیر آدم صاحب نے اگزیکلی یہ دو دن پہلے یہی بیان دیا اور اس کو ویلکم کیا جا رہا ہے کیا اس سے امن عمل آگے بڑھے گا کیونکہ کل یعنی پیر کے روز سے تو پھر امریکن ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں یہاں پر تینکیو پرائیس صاحب دیکھیں سیلف کرٹیسزم بھی ایک اچھی چیز آپ کا بڑا اچھا پروگرام مگر اس کا جو فوکس آج ہے وہ بہت براڈ ہو گیا اور وقت ذرا محدود ہے تو پیچھے کی بھی تین باتیں رہتی ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں پھر میں یہاں پہ آ جاتا ہوں ایک مسلمان سری لنکا میں جو ہیں اس میں کچھ مسائل بالکل تھے ان کو پیش آ رہے تھے ہمارا سفارت خانہ نے بھی ریچ آؤٹ کیا اور گورنمنٹ آف سری لنکا نے بڑا کوپریٹ کیا وہ تقریبا سیٹل ڈاؤن ہو گیا سیچویشن ٹینس ہے اور ہمارا سفارت خانہ الیٹ ہے جو کوپریشن دہشت گردی یا اس معاملے میں ایس پرائیم منسٹر آف سری لنکا ہے جو بھی وہ کہیں گے وہ ہوگی وہ ایکسٹریمیسٹ اسلام جس کا غریدہ نے ذکر دیا جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو کہ ملیٹنسی کی طرف چلا جاتا ہے اس بارے میں ہوگی اگر وہ مانگتے ہیں اگر وہ ثابت ہو جاتی ہیں ایک بات دوسری بات ہندوستان سے جو لنکے ہم نے بھی تو کچھ پلین کیا ہوگا کہ کس طرح کا ہم کوپریشن دیں گے ہم نے یہ پلین کیا جو وہ کہیں گے ہمارے دوست ہیں میں ایڈ ڈی کاؤسٹ آف ریپیٹنگ مائسیلف ہمارے ان سے بہت اچھے تعلقات چاہے جو مرضی پرسیپشن ہو اور ایکسٹر آرڈنری تعلقات ہیں ان کے صدر لوگ بھول جاتے ہیں پچھلے 23 مارچ کو ہمارے گیسٹ آف آنر اس دفعہ پرائم نیسٹر آف ملیشیا اور پچھلی دفعہ وہ تھے بہت ہی قریبی تعلقات تو اس لیے جو وہ کہیں گے ہم ان کے ساتھ چلیں گے کوپریٹ کریں گے دوسری بات جو ہندوستان میں دہشتگردی کے تانے بانے نظر آ رہے ہیں اور یہ ان کا میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے میں تو نہیں جانتا میں تو یہاں بیٹھا ہوں مجھے تو معلوم نہیں ان کا میڈیا کہہ رہا ہے ان کے جنرلسٹ کہہ رہا ہے یہ ہم نے پریڈکٹ کیا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو رائٹ ونگ ایکشریمزم ہوتا ہے یہ غلط راستے پر چل پڑا ہے میں صرف یہ پوائنٹر دے کے کہ نہ یہ پہلا واقعہ ہے کہ یہاں دہشتگردی چاہے وہ مسلمان نکلے سیفرون نکلے کوئی اور نکلے وہ وہاں جائیں گے جہاں ایکسٹریمیسٹ رائٹ ونگ ایلیمنٹ موجود ہے جہاں انہیں سپیس ملے گی پیننسنگ ملے گی ابیٹمنٹ ملے گی سپورٹ ملے گی نہ یہ پہلا ہے نہ آخری ہوگا اچھا تیسری اور آخری بات وہ بڑی نازک مسعود عزر صاحب بھلا آپ نے سوال کیا ہماری پوزیشن اس پہ بڑی واضح رہی ہے کہ پلواما سے ان کا کوئی تعلق ثابت کر دیں اگر ہے تو اگر پلواما سے نہیں ہے تو ان کی لسٹنگ پہ پھر بات ہو سکتی ہے کوئی ایسی بڑا ایشو نہیں کیونکہ پلواما ایک سیپریٹ ایونٹ ہے جس کا ہم بار بار کہتے ہیں کہ انڈیجنس اپرائزنگ ہے جمہو کشمیر مقبوضہ کے اندر جس کو وہ ڈوزیر کہتے ہیں ہم نے اس کا جواب دیا آپ نے تین سوال مانگے دیا زیادہ سوال تھے مانگے کوئی جواب ابھی تک نہیں آیا ہم نے کہا تھا ہم نے لنک کر دیں تو اگر لنکیج نہیں ہے اور جمہو کشمیر کے مسئلے کا حل تو بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ تلاش کیا جائے تو ہم لنکیج کے بغیر پھر کنسیڈر ہو سکتا ہے ایم ایم ای اچھا جی کنسیڈر مین لسٹنگ کی اجازت جو ہے اگر آپ نے بارہ ستا سٹھ میں جو لسٹنگ کی ریکویسٹ ہے آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں ہاں جی ہاں جی میں نے پرائی میسٹر بھی کہہ چکے ہیں پہلے اگر پلواما سے لنکیج اسٹیبلش نہیں ہوتا پھر بھی آپ پھر بھی نہیں پھر کر سکتے ہیں پھر کر سکتے ہیں اگر لنکیج ثابت ہو جائے اگر دیکھیں پلواما سے آپ لنک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہے نہیں کوئی لنکیج ہے نہیں ہے تو بتائیں اس سے وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کے جو سٹرگل چل رہی ہے جو جدو اتسی ہزار لوگ اپنی جان سے جا شادتیں ہو چکی ہیں ریپ ہو چکے ہیں ظلم ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں اس کو بھول جاؤ ہم کیسے بھول جائیں اس کو وہاں پہ جو کشمیری لڑ رہے ہیں انڈیجنس اپرائزنگ ہے انڈیپنڈنٹ ایکسپرٹس بتا رہے ہیں کہ انڈیجنس اپرائزنگ ہے ان کے پاس اس کا جواب کوئی نہیں سوائے اس کے کہ الیکشن بھی ہم وہاں نہیں کریں گے پھر وہ دھمکی لگاتے ہیں ہم اتشاہ صاحب کی کل چل رہی تھی کہ ہم تری سیونٹی آرٹیکل ختم کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے مسئلے کے حل کی بات آپ نہیں کرتے مسئلہ نہ آرٹیکل تری سیونٹی ہے نہ پین تیس اے ہے نہ وہ ہے کہ ان کو رائٹ ٹو سیلف ریٹرمنیشن دینا ہے حق خودرادیت دینا ہے جو وہ چاہتے ہیں جو یو این سیکیورٹی کانسل کی قرار داد جو وہ چاہتے ہیں اس کے مطابق تیسری جو اب آپ کی چوتھی بازی لے گا پروگرام ما شاء اللہ آپ کا بڑا براؤڈ ہے افغانستان بلکل بات چیت گفتگو جاری ہے ہم اب بھی یہی چاہتے ہیں جیسے آپ نے کہا اور اگین میں بڑی پرائیڈ لیتا ہوں اس میں کہ ہم کلیرٹی سے پالیسی چلا رہے ہیں ورنہ یہ دو بہینے پرائے ہیں کلیر پالیسی ہم نہیں چاہتے کہ ہم جا کر وہاں پر انٹرفیر کریں نہ ہمارے میں ہمارے اپنے بڑے مسئلے ہیں ان کو ہم حل کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے کہ ہمارا جو ہمسایہ ہے وہاں پر امن ہو سلامتی ہو وہاں سے سخت ہوا ہماری طرف نہ ہے دہشتگردی ہماری طرف نہ ہے تو یہ ہماری خواہش ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا آپ کو لگتا ہے واقعی کہ پاکستان اتنا ایریلیمنٹ ہو سکتا ہے کہ افغانستان میں جنگ ہو افغانستان میں خون ہو افغانستان میں خراب ہو پھر بھی تو آئیں گے نا وہاں سے جیسے ایٹیز میں مہاجرین آئے آج تک ادھر ہیں اگر بادمنی ہے امن کی خواہش آپ کی بھی ہے ڈاکٹر صاحب کی بھی ہے ممن صاحب کی بھی ہے اگر وہاں لگتا یہی ہے کہ وہاں پھر کوئی خدا نہ خاص تک گڑ بڑ ہوگی کیا ہم ایریلیمنٹ رہ سکتے ہیں اپنی نیبر ہڈ سے لگتا تو نہیں ہے کیونکہ جو ہسٹری ہے پاکستان اور افغانستان کی وزیر آدم پاکستان کہہ رہے ہیں میں ایسی کی طرف آ رہی کہ اگر ہم گراؤنڈ ریالیٹیز کو مدنظر رکھیں ہسٹری کو مدنظر رکھیں تو لگتا تو نہیں ہے لیکن سٹیٹمنٹ ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کا جس پہ ہمیں یقین کرنا ہے اپیرنٹلی اور یہ سٹیٹمنٹ ان ایڈ سیلف بہت کمپریہنسیف اور پاکستان کی افغان پالیسی کی ایک نئی سمت ہے اس کا مطبع ہے کہ آپ نے سٹریٹیجک دیپت کا کونسپٹ ڈسکارڈ کر دیا یہاں پر ایک اور سوال جنم لیتا ہے پر آچا صاحب کہ جب نواز شریف وزیراعظم تھے تو وہ یہی بات کرتے تھے کہ افغانستان میں انٹرفیر نہ کریں افغانستان کو اپنے معاملات خود سنبھالنے دیں لیکن اس کی کتنی اپوزیشن کی گئی اس کے بعد کیا کچھ ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا تو وہ سٹیپس کیوں ہو رہے ہیں جو آپ کے پہلے پرائم منسٹرز کہتے رہے ہیں بینظیر بھٹو سائبہ بھی یہی کہتی رہی ہیں کہ افغانستان کے مسئلے میں دخل اندازی نہ کی جائے ان کو اپنے فیصلے خود کرنے دیے جائیں تو اب اچانک ایسی کیا تبدیلی آئی ہے کہ آپ کی سوچ میں یہ بہت مصبت تبدیلی ہے لیکن اس کو ویلکم کرتے ہیں اگر یہ صرف سٹیٹمنٹ سے حد تک نہیں ہے اور اگر یہ واقعی عمل پیرا ہونے والی ہے اب ظلم خلیل ذات کی آپ نے بات کیوں انہوں نے پرائم منسٹر کے سٹیٹمنٹ کو ویلکم کیا اب کل آتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے بعد ظاہر ان کی پرائم منسٹر سے بھی ملاقات ہوگی ڈاکٹر فیصل کنفرم کریں گے باقی جو آرمی چیف وغیرہ سے بھی ملاقات ہوگی تو لیٹس سی کہ پاکستان کی پولیسی ایسا سٹیٹ کیا نکل کے سامنے آتی ہے آپ کا سبجیکٹ ہے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ گلبودین حکمتیار کو آپ نے ٹیلی فون کیا کہ مت ملو وہ امریکی صدق سے میں نے مت نہیں کہا جب اس نے اپنی جی جی ایکزیکٹلی تو میں نے کہا ہاں مت ملو بگوز وہ جہاد کے ایفرٹ کے لیکن اب دوہا میں راؤنڈ چلتا ہے پھر بریک آ جاتی ہے ابھی انیس کو ہونا تھا افغان حکومت نے ڈاکٹر اشرف گنی کی حکومت نے دو سو پچاس بندے بھیجنے کا اعلان کیا نہیں ہوئے ظلم خلیلداد کل ادھر ہیں لس ویلز بھی آ رہی ہیں ظلم صاحب اسی ریکنسلییشن کے لیے آ رہے ہیں وزیر آدم کے بیان کو ویلکم کر رہے ہیں یہ مفامت آپ کو آگے بڑھتی نظر آتی ہے یا خانہ جنگی نظر آتی ہے اگر یہی اشرف گنی ادھر بیٹھا ہے اور اگر یہی خلیق زادے جس طرح امریکہ کا نومندہ ہے تو یہ میرے حساب سے کبھی بھی یہ نہیں ہوگا مفامت نہیں ہوگی بیکاؤز میں آپ کو بتا دوں یہ جو ابھی بھی افغان نومندہ ہیں ای نو دیم ایچ ون آف دیم ٹھیک ہے ان کے پوری نصب کو میں جانتا ہوں جو اس میں ریل کون سے ہیں جن سے امریکنوں کی جان جاتی ہے جو بار بار ان کو تکلیف ہوتی ہے کون ہے مطلب یعنی بار بار حکانی نیٹ ورک کی وہ بات کرتے رہے سی دی سی بات ہے سو جو ریل طاقت ادھر ان میں ہے حکانی وہ جس ون آف دی لیڈر آپ گوڑوی یونس خالک ٹھیک ہے وہ ایک لیڈر تھا جو لڑ رہا تھا ابھی ہی امرج ایک اس کی طرف یعنی سراج سے پہلے یونس خالس کا یہ گروپ ہے یہ سراج سے پہلے نہیں سراج اس کا بچہ تھا اس کا جو باپ تھا جلال الدین اکانی جی 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 ہی واس ون آف دی کون there were 356 to be exact groups in افغانستان جو سویت یونین کے خلاف لڑے جو سویت کے کھڑے ہوئے ہم نے کوشش کی اور اس 356 کو ہم نے 7 پارٹی الائنس بنا دی ہم نے ہم نے ہماری کہنے پہ زیاو لگ کے کہنے پہ اختر عبدالعامان کے ان باتوں میں but now that has changed نا prime minister has said that we will not interfere نا نہیں دیکھیں یہ prime minister جدر بڑے میں بہت کچھ کہایا اور prime minister نے ابھی بھی کہا ہوگا یہ اپنی جگہ ہے افغانستان کے اندر اس وقت بھی یہ جن کا ہے کہ ہم نے یہ کیا آپ کو یہ دیکھنا ہے یہ out of context بات نہیں کرنی چاہیے ہم نے کیوں کیا تھا نہیں لیکن اب تو ہم نے بار لگا یہ نا ہم پچاس عرب سے زیادہ پیسے خرچ کر رہے ہیں یار دیکھو تم کر رہے ہو لیکن تم نے غالباً افغانستان کے بارڈر پہ نہیں گئے ہو میں نے بار دیکھئے جا کے میں تو بڑا پسند کیا پاکستان بڑی محنت کر رہا ہے پاکستان نے اپنے سولجیر کھڑے کی ہیں ادھر سے وہ آتے ہیں ملیٹینٹس ہمارے جوانوں کو شہید کرتے ہیں میں تو دیکھ کے ہیں رکھتا ہے وشیر صاحب وہ سب ٹھکانے جانتے ہیں جہاں سے انفلٹریٹ ہو سکتا ہے اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ یہ انفلٹریشن ٹوٹلی ختم ہو جائے گی تو میرے خیال سے وہ اتنا بڑا بارڈر ہے میں آپ کو بتاؤں بروغل بروغل سے لے کے چترال تک یہ ہے اوہر ٹو ہنڈرڈ مائل ہمارے کیا سکیٹرڈ میں نے وہاں تھا ٹھیک ہے ان کا بڑا رہ کے ہمارے بیچ میں پچاس پچاس سو سو میل کے وہ ہیں سولہ سولہ ہزار فٹ ٹائم بھی جا رہا ہے لیکن لیکن وہ اس لیے نہیں ہوگا میں آپ کو بتانا بچ کیوں مفامت نہیں ہو مفامت اس وقت سے نہیں ہوگی یہ جو امریکن شک جو بھی آ رہے ہیں میں ایک حکانی کے ون آف دا برادر ان کا میں اب اس کے زبانی آپ کو اس کچھ بات کی میں نے کہا یار کوئی باتشیت کرنا چاہیے ٹھیک ہونا چاہیے یہ جو ہم بات کر یہ جو یہ کہہ رہے ہیں اس نے مجھے ایک بڑی چھوٹی سی مثال دی ہے اس نے کہا کہ جی اگر ایک کتہ مر جائے سن لیں ایک کتہ مر جائے اور اس مرے ہوئے کتے کو آپ یہ کھوئے میں پینک دیں اس سے آپ دو ہزار بالٹی پانی نکال دیں کتے کو ادھر رہنے دیں تو پانی گندہ ہی رہے گا اسیس ہاؤ دے تینک امن تو افغانیوں کو خود چاہیے نا افغانز کو خود چاہیے نا اس کو چھوڑ دیں یہ یار دیکھیں یہ آپ لوگوں کی بڑا غالطہ ہے ان کو امن چاہیے یس یقینا بٹ وہ اس امن کے عادی نہیں ہے جس امن کی تم بات کر رہے ہو ایک بہت بڑا جو سٹیک ہولڈر ہے افغان گارمنٹ بھی ہے افغان گارمنٹ ابھی تک باقاعدہ اس پیس پروسس کا حصہ نہیں بنی جب تک وہ نہیں بنے گی افغان گارمنٹ نے تو اپنے بندے بھیجنے دو سو پچاس بندے بھیجنے اس کو وہ نہیں مانیں گے وہ نہیں مانیں گے بہت شکریہ بشیر والی محمد صاحب سابق ہائی کمیشنر ٹو شریلنکا سابق ڈی جی آئی بی آپ نے وقت نکالا غریدہ فاروقی صاحبہ بہت شکریہ انکر پرسن ہے بہت شکریہ ڈکٹر محمد فیصل صاحب ترجمان دفتر خارجہ ناظرین ہماری طرف سے اتنا کچھ اپنے میذبان شوقت پر آچا کو اجازت دیجئے خدا حافظ